مرکز حنبار و تجلیات کا توافچہ اور وہ سورج کے ڈھلنے کا منتظر ہے ہر لمحہ ہر پل مسررت و شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے ہر شئے پر نکھار آ رہا ہے کہ آج خیر الورا آ رہا ہے بے قسوں کے دستگیر غمزدوں کے غمخور امام الانبیاء شافع روز محشر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بی بی آمنہ کا آمن مہک رہا ہے بارہ ربی الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان رنگ و بو کو اپنے پیکر حسن جمال اور وجود متحرہ سے رونق بخشی آج کے روز درود و سلام کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے محافظ ذکر و نات منقد کرائی جاتی ہیں مساجد، گھروں اور گلی محلوں کو برقے کمکموں اور سبس پرچموں سے سجایا جاتا ہے اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس نکالے جاتی ہیں شہر مکہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا مستقر تھا اور پھر اسے کائنات کے ہر گوشے پر یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ پیغمبر اسلام، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین اور حبیب الہی نوہاں کے معزز قبیل قریش کے خاندان بنو حاشم میں آگ کھولی آپ نہائیت سادہ مزاج، نرم گفتار، کشادہ دل، ملن سار اور خوش اخلاق تھے نبی برحق، آلہ و برتر اوصاف اور کامل ترین اخلاق کے حامل تھے اور آپ نے اسے اپنے عمل سے ثابت کیا کبھی اس عورت کی عیادت کو تشریف لے گئے جو آپ پر کورا کرکٹ ٹھینک کر خوش ہوتی تھی کبھی ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا تو کبھی بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف فرما دیا اور اپنی راستگوئی اور دیانتداری کے باعث صادق و امین مشہور ہوئے اللہ تعالی نے انہیں اپنا محبوب کیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آج کا مبارک دن اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ تباہ سنت اختیار کی جائے کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا عملی ثبوت ہے موسیقی